الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمسلین سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ ادماعین امہ بار فعلالنہ تبارت و تعالیٰ قرآن مجید والفرقان حمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا کمتم اس صلاة فاکسلو وجوہکم وعیدیہکم از المرافق کے ومسحو مرعوسکم وعجلکون القربین صلی اللہ علیہ وسلم اشار باری تعالیٰ ہے اے ایمانوالو جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو دھوڑو اپنے موہوں کو اور اپنے ہاتھوں کو پونے تک اور اپنے سروں کا مساہ کر لو اور دونوں پاؤں کو تفن سمیت دھوڑو یہ آیت کریمہ جلیس میں وضو کرنے کا بیان ہے اور یہ وضو کے بیان کے بارے میں ہے اللہ تعالیٰ اشار سماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی یعنی مفہوم یہ ہے نماز پڑھنا چاہے تو پہلے وضو کرے اس کے چار فرائد بیان کیے گئے ہیں یعنی وہ موہ کو دھونا اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کونی سمیت دھونا سروں کا مساہ کرنا اور پاؤں کو دھونا تو اس آیت کی منعا کر پاؤں کو دھونا خرد ہے مگر اہل تشریعوں کا یہ معمول ہے کہ وہ پاؤں پر مسا کرتے ہیں دھونا کی بجائے اس کی دلیل ان کو رواہ کرام یہ بیان کرتے ہیں یعنی ایک عربی گرامہ کی روح سے مسئلہ ہے کہ بہت جگہ وَأَرْجُلَكُمْ کی بجائے وَأَرْجُلَكُمْ کی قِرَتْ آئی ہے دنیا میں جو قرآن پاک کی جس قرآن پر تمام دنیا قرآن پڑھتی ہے وہ کاری آسیب کوفی کی قرآن ہے یعنی میں نے ساتھ یہ بات از کر دی ہے تو اس آیت میں دو قسم کی قرآن آئی ہے وَأَرْجُلَكُمْ اَلْكَابِي وَأَرْجُلَكُمْ اِلْكَابِي تو اگر آرْجُلَكُمْ پڑھا جائے گا اس کا عطم جو ہے وہ سر کے مسا کے مطابق ہوگا تو تجمع یہ بنے گا کہ اپنے سروں کا مسا کرو اور اپنے پاؤں کا بھی مسا کرو تو یہ دلیل یہ اگر آپ کی ہیں اس منا پہ وہ اپنے پاؤں پر مسا کرتے ہیں اگر بات یہ ہے کہ کیونکہ آرمی چوتہ پھلتا ہے بداہ میں جاتا ہے بیٹھا ہے کام کا یصوف ہے تو لازمی طور اس کے پاؤں پر مٹی چڑھ جاتی ہے یہ پسینہ ہے مٹی آ جاتی ہے تو آرم تک بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ شیعہ حضرات جب غلو کرنے لگتے ہیں تو پہلے پاؤں کو دھوتے ہیں کہ دونوں نے مسجر میں جانا ہے یہ نماز پڑھنی ہے اگر وہ اسی طرح پاؤں پر پسینہ آیا ہوا ہے یہ مٹی جمع ہوئی ہے اس طرح مسا کر دے تو یہ مناسب نہیں اس لیے وہ اپنے غلو کی ابتدا پاؤں دھونے سے کرتے ہیں بہت نصفر مسا کر لیتے ہیں تو ارز کرنے کا مقصہ نہیں ہے کہ یہ جو قلت ہے غلو کرنے کعوین جس بنا پر شیعہ حضرات پاؤں دھونے کی وجہ مسا کرتے ہیں تو اے رسول و جمعات ہی کہتے ہیں کہ یہ آیت یہ قلت منسوخ ہے اس کے بعد دلیلی پیش کرتے ہیں اس بنا پر اور ایک اور سب سے کبھی دلیلی ہے پاؤں دھونے کی کہ اس آیت کے مرور کے وقت سے اٹھانہ سال تک صحابہ کرام غلو میں پاؤں ہوتے تھے مصریعہ کیے اس آیت سے پہلے یعنی یہ معمول تھا دیکھا ہی جائے کہ صحابہ کرام نے غلو کیسے کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غلو کیسے سکھایا ہے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں برمسا کیا ہے یہ پاؤں دھوئے ہیں تو یہ بات کبھی دلیلوں کے ساتھ سابعت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں برمسا نہیں کیا برکہ پاؤں کو دھویا ہے اور صحابہ کرام نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ کے فرمان کے مطابق پاؤں کو دھویا ہے مسا نہیں کیا اور اس بنا پر یعنی یہ سنت متواتر آپ تک چلیا آ رہی ہے کہ عالم اسلام میں پاؤں کو غلو کے وقت دھویا جاتا ہے مسا نہیں کیا جاتا ہے تو اس آیت کی روح سے اور نبی پاک اور صحابہ کرام کے مسلح کیس پر تعامل کی روح سے یہ بات واضح طورہ ثابت ہے کہ پاؤں کو دھونا چاہیے مسا نہیں کرنا چاہیے اللہ رضوائے مجھے اور آپ کو اچھی عمال کرنے کی توفیق عطاب رمائے خاتم ایمان پر رمائے ہماری اینہ ازل براغ ہونگی